تو ڈیئر ویورز یہ اورچرڈ فیس فور میں نو ڈاؤٹ بڑی اچھی ڈیل آئی ہے جس میں فور بیٹ کے ساتھ پانچ ملہ گھر میں آپ کو جو ہے فور بیٹ مل رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر پانچ ملہ کا سائز جو ہے پچیس بائی پنتالیس ٹوئنٹی فائی بائی فورٹی فائیو ہی اس کی ڈیمنشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں شہزاد گلوب سٹیٹ بہریہ ٹاؤن لاہور کے پریٹ فارم سے بات کر رہا ہوں ڈیئر ویورز آج کا ہمارا ٹوپک نیو ڈیل جیسمن ویلہ کے بارے میں ہے ابھی ریسنڈی نیو ڈیل جیسمن ویلہ ویڈ فور بیڈ ٹو ایرز انسٹالمنٹ پرین کے ساتھ رونچ ہوئی ہے بہریہ اورچرڈ فیس فور میں بہریہ اورچرڈ فیس فور میں جیسے کہ آپ معلوم ہے پہلے بھی بڑی سکسیس فولی سفاری ہومز کی ڈیل جو ہے سیل آؤٹ ہوئی ہے مارکٹ میں سفاری ہومز کے بعد اب اسی کمپنی نے جیسمن ویلہ کی ڈیل لونچ کی ہے ویڈ فور بیڈ ویڈ فور بیڈ اور اٹیچ بات یعنی کہ چار بیڈ ہیں اور چار ہی بات ہیں اس میں سفاری ویلہ کی ڈیل کی کامیابی کے بعد جو ہے اب انہوں نے ایک نئی ڈیل لونچ کی ہے جیسمن ویلہ اس میں میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپرین کرتا چلوں کہ جیسمن ویلہ کی ڈیل میں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے سفاری ہومز میں سفاری ہومز جو تھا وہ فیس فور کے جی سکس میں یہ ڈیل تھی ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اندر چلا جاتا ہے اس کمپیرزن جی فائیو دوسرا جو تھا سفاری ہومز میں جو کورڈ ایریا تھا وہ تقریبا ساڑھے پندرہ سو سکیر فیڈ تھا اور جیسمن ویلہ جو یہ فور بیٹ والے ہیں اس میں کورڈ ایریا تقریبا ستارہ سو کے راؤنڈ آ جاتا ہے اور اس میں جو ہیں سفاری ہومز میں اس ٹیم کوئی پیس اویلبل نہیں ہے ساڑھے تیم سو کے قریب گھر تھے سارے سیل آؤٹ ہو گئے ہیں اب اوپر اون چل رہا ہے اس میں لوکیشن اس کے حساب سے پروفٹ لوگ آسکنگ کر رہے ہیں تو کافی کلائنٹس کی کیوریس تھی کہ ہمیں بھی گھر چاہیے تو یہ وہاں پر لیمیٹیڈ گھر ہو رہے ہیں جیسمن ویلہ کے آراؤنڈ کوئی ایٹی ٹو ہنڈرڈ کے آراؤنڈ ہے یہ گھر جو ہے نا ٹوٹل گھر اس میں جو ہے ان کا جو نیچے والا جو ایریا ہے اس میں جو ہے ایک ماسٹر بیڈ ہے ڈائننگ ڈرائنگ روم ہے کچن ہے کار پورچ ہے نیچے جو ہے فرس گراؤنڈ فلور جو ہے اس کا کورڈ ایریا تقریباً ساڑھے نو سو سکیر فیٹ ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ فلور کی طرف تو سیکنڈ فلور میں جو ہے تھری بیٹ ویٹ اٹیچ بات یعنی کہ تین سیپریٹ بیٹ ہیں اور تین ہی بات ہیں ان کے ساتھ جو ہے اور اس میں جو اوپر والا ایریا ہے اس کا کورڈ ایریا تقریباً ساڑھے ساڑھے سو سکیر فیٹ کے اراؤنڈ بن جاتا ہے تو ٹوٹل کورڈ ایریا میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا اس کا بن جاتا ہے ساڑھے سو سکیر فیٹ کے اراؤنڈ ٹوٹل کورڈ ایریا جیسمن ویلاس کا بن جاتا ہے تو اس کی جو پیمنٹ پلین ہے اس میں تھرٹی پرسنڈ ڈاؤن پیمنٹ سے آپ جو ہے بوکنگ کروا سکتے ہیں اور اس کی جو پرائس ہے سیونٹی ٹو لیک ہے سیونٹی ٹو لیک اس کی پرائس ہے 30% ڈاؤن پیمنٹ ہے اس کے بعد اس کی انسٹالمنٹ ہے اور اگر آپ کارنر یا مین بولیورڈ پہ آتے ہیں تو اس کی پرائیس 76 لیک ہے کارنر مین بولیورڈ کی پرائیس 76 لیک ہے پیمنٹ پلین سیم اس کی طرح 30% ڈاؤن پیمنٹ ہے اور 24 منتھلی انسٹالمنٹ ہیں اگر آپ فیسنگ پار کیا کارنر مین بولیورڈ ڈبل فیچر کے طرف آتے ہیں یا خالی فیسنگ پار کی طرف آتے ہیں تو اس میں کمپنی کی پرائیس 79 لیک ہے اور اس میں بھی اسی طرح ہی ہے 30% اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور 24 منتھلی انسٹالمنٹ ہے اور 10% آپ نے ایڈ دا ٹائم آف پوزیشن پی کرنا ہے میں آپ کو اس کا نا فلور پلین تھوڑا ڈیٹیل میں بتانا چاہ رہا تھا تو باقی اس پر سکرین پہ بھی آپ سے فلور پلین شیئر کر دیا جائے گا باقی میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اگر ہم اس کے گراونڈ فلور پہ آتے ہیں تو گراونڈ فلور کا ٹوٹل کورڈ ایریا 945 سکیر فٹ ہے اور یہاں پر انہوں نے ایک ماسٹر بیٹ دیا ہے ماسٹر بیٹ کا جو سائز ہے وہ 16 بائی 10 ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے کچن کا جو سائز ہے انہوں نے جو دیا ہے تقریباً 8.8 بائی 9 کا جو ہے کچن کا سائز ہے پھر لانچ اور ڈائننگ جو ہے وہ 16 بائی 10 ہے بڑے اچھے سائز دیا ہیں انہوں نے اس میں گراونڈ فلور پہ بڑا اچھا ماسٹر بیٹ دیا ہے درائنگ روم کے اگر سائز کی بات کریں تو درائنگ روم میں 13.6 بائی 11 جو ہے درائنگ روم کا سائز ہے اور کار پورچ جو ہے کار پورچ کا بھی بڑا اچھا انہوں نے دیا ہے ایک گاڑی ایزیلی جو ہے بڑی گاڑی بھی کھڑی ہو سکتی ہے اس میں اس کے بعد ہم چلتے ہیں فرس فلور کی طرف فرس فلور 3 بیٹس و 3 باز ٹیک ہے اگر ہم اس کے جو بڑا بیٹ ہے ماسٹر بیٹ جو وہاں پر ہے اس کے سائز کی بات کریں تو وہ ساڑھے بارہ بائی ساڑھے دس کے اراؤنڈ ہے ماسٹر بیٹ اور اس کے ساتھ بھی اٹیچ بات ہے سات بائی پانچ کا جو ہے بات ہے اس کے بعد جو ہے ایک اور بیٹ ہے گیارہ بائی دس کا اس کے ساتھ بھی اٹیچ بات جو ہے سیون بائی فائیف اٹیچ بات ہے اور لو بی کا سائز اگر ہم دیکھیں تو لو بی بھی کافی اچھی بڑی انہوں نے لو بی دیا یہاں پہ تقریباً نائن بائی نائن پوائنٹ سکس آ جاتی ہے لو بی اور ایک چیلڈرن بیٹ ہے چیلڈرن بیٹ جو ہے ایٹ پوائنٹ سکس بائی الیون پوائنٹ سم تھنگ ہے اور اس کے ساتھ بھی اٹیچ بات ہے تو یہ ویورز ایک ڈیٹیل تھا فلور پلین کا اور فرس سیکنڈ فلور پہ جو ہے سوری فرس فلور پہ جو ہے ٹیرس بھی ہے ٹین بائی ٹین کا ٹیرس ہے اور فرس فلور کا ٹوٹل کورڈ ایریا جو ہے وہ سات سو ساٹھ سکیئر فٹ ہے اور مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کا ٹوٹل کورڈ ایریا جو ہے وہ بن جاتا ہے تقریباً سیونٹین ہنڈرڈ سکیئر فٹ کے اراؤن ٹوٹل کورڈ ایریا اس کا بن جاتا ہے تو ریئر ویورز یہ اورچرڈ فیس فور میں نو ڈاؤٹ بڑی اچھی ڈیل آئی ہے جس میں فور بیٹ کے ساتھ پانچ ملہ گھر میں آپ کو جو ہے فور بیٹ مل رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر پانچ ملہ کا سائز جو ہے پچیس بائی پنتالیس ٹوئنٹی فائی بائی فورٹی فائی بھی اس کی ڈیمنشن ہے تو پریویس ڈیل کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں جو ہے اس ڈیل میں بھی بڑا اچھا اس کا سکوپ نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں جو انہوں نے بیٹ ایک ایڈ کی ہے ساتھ بات بھی دو ایڈ کر دی ہیں کورڈ ایڈیا بڑا اچھا کر دیا اور اس کی لوکیشن نو ڈاؤٹ اس سے کمپیزن کرتے ہوئے بہتر ہے اگر ہم پلوٹ کی پرائس کی بھی بات کریں تو نو ڈاؤٹ اگر وہاں پہ پلوٹ اور اس کی یہاں پہ جو پلوٹ ہیں سفاری ہومز میں جو پلوٹ کی پرائس کے اگر ہم دیکھیں یا جیسمن ویلا میں پلوٹ کی پرائس دیکھیں تو اس میں چار پانچ لاکھ کا فرق بھی ہے تو اس میں مزید معلومات کے لیے آپ جو ہے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور باقی مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم